سوال ہے کہ اسلام میں فوٹو یعنی تصویر نکالنا بنانا غلط ہے مگر جو ویڈیو بناتے ہیں اس کی کیا وضاحت ہے دیکھئے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے تصویر بنانا کاغذ پر کپڑے پر دیوار پر جاندار کے تصویر بنانا جائز نہیں ہے یہ آج بھی جائز نہیں پہلے بھی جائز نہیں تھا لیکن جو ڈیجیٹل ایمیجز ہوتے ہیں جو موبائل وغیرہ میں ہوتے ہیں یا اسی طرح سے کیامیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بند کرنے سے غائب ہو جاتا ہے تو ایسی تصویر کے بارے میں علماء میں اختلاف ہیں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے کچھ کا کہنا جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تصویر کی صورت میں نہیں ہوتا ہے جیسے فلم پر تصویر آ جاتی ہے اس میں کوئی فلم نہیں ہوتی ہے اور اس میں یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس ہارڈ ڈسک میں وہ چیز جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ بند کر دیں وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ بیٹس اور بیٹس میموری کی صورت میں ہوتی ہیں اور اس کو پلے کرنے کے بعد ہی وہ پلے ہوتا ہے ورنہ وہ باقی نہیں ہوتا ہے لیکن تصویر کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے تصویر دکھائی دیتی ہے تو اس بنیاد پر شیخ حسیمین اور اس طرح کے دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسی ویڈیو ریکارڈنگ جو ڈیجیٹل ہو جائز ہے اس صورت میں مزید کچھ علماء کا اور بھی اختلاف ہے کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں لیکن ان میں بھی دو قسم کے علماء ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہر حال میں ناجائز ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو کیا جا سکتا ہے اور اسلام کا اصول ہے اور قاعدہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ چیزیں جو تم پر حرام ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دی جاؤ اسی بنیاد پر علماء نے جیسے مثال کہ تو اپر حج کو آپ جاتے ہیں آپ کو آئی ڈی کے لئے تصویر چاہیے تو چاہے وہاں نفی ہو شافی ہو یا کسی بھی مستقے ہو انہوں نے اتفاق اس بات پر ظاہر کیا ہے کہ ایسی تصویر نکالی جا سکتا ہے کوئی آدم یہ اعتراض کر سکتا ہے بھائی جب حرام چیز ہے تو آپ مت ہی کرو حج کو مت جاؤ ایک حرام چیز کر کے کیوں حج کو جا رہا ہے لیکن لوگ اس کو مجبوری میں شمار کرتے ہیں اور تصویر بناتے ہیں اسی طرح سے کمپنی کے لئے آئی ڈی پاسپورٹ کے لئے یا کسی بھی چیز کے لئے آدمی کو تصویر بنانے پڑتے ہیں کاغذ پر بنانے پڑتے ہیں اس کو بھی اجائز کہتے ہیں علماء نے اسی بنیاد پر کہا کہ آج اسلام کے خلاف جو بھی باطل تعلیمات عام ہو رہی ہیں اور گھر گھر میں ٹی وی ہے اور لوگ اس کی بنیاد پر گمراہ ہو رہے ہیں لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ ضروری ہے کہ گھر گھر تک اسلام کی یہ تعلیم بھی جائے اگر اس کے لئے ویڈیو کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے اس صورت میں باطل کے مقابلے میں یہ کرنا ضروری ہے ایسا بعض علماء نے کہا ہے تو بہرحال کسی کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے یہ اس سلسلے میں تفصیل ہے اگر کسی کو یہ صحیح نہیں لگتا ہے وہ نہ مانے کسی کو یہ صحیح لگتا ہے تو تفصیل کریں یہ اشتحاد ہے اس دور کے اعتبار سے